موسیقی 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 جگہ جگہ آہ ہرتال کر رہے ہیں پروٹس کر رہے ہیں اور بہت سارے گھروں میں فاقے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک بھی ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ ان کے تمام جو پرویڈنٹ فنڈز ہیں ان کے تمام جو ڈیوز ہیں وہ ادار نہیں کیے گئے تو یہاں پر بھی سٹیل مل کے باہر یہاں پر ایک پروٹس جاری ہے یہاں پر کچھ موجود بھی موجود ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے آہ کہ وہ اب اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور بڑا ایشو ہے بیوز پاکستان سٹیل مل ایک بڑا ادارہ آج ابو علی کا شکار وجہ کیا ہے اس پر یہاں کے مزدوروں کی اوپینین لیں گے ایکسپرٹ اوپینین شامل کریں گے ہمارے سارے گا جی بیوز ابھی ہم کچھ دیر پہلے مزدوروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور یہ ٹریڈ یونین آلائنس کا یہ پروٹس یہاں پر جاری ہے بہت سارے لوگ یہاں خواتین موجود ہیں ان کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم کیا کہیں گے یہاں پروٹس کتنے عرصے سے جاری ہے بنیادی وجہ کیا ہے یہ ہم تین مہینے سے یہاں اتجاج کر رہے ہیں یہاں پر اور مینجمنٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہی کوئی ہماری باقی سنڈ رہی مینجمنٹ کیا کہہ رہی ہے تنخائیں ہی دے رہی ہے نہ تنخائیں دے رہی ہے نہ ٹرانسپورٹ دے رہی ہے اور تو اور کنٹینے ہماری بند کرتی ہیں لوگ اس وقت کھانے کے لیے پرشان ہیں ان کو کنٹینے بھی بند کر دی کنٹینے بند ہیں دو یا تین کنٹینے جن پر وہ کھانا میڑا لوگوں کو اور وہ بھی صرف ایک مینو رکھا ادار روکی ہے اچھا تو ایسے ظالمانہ اقدامات یہاں کی مینجمنٹ کیوں لے رہی ہے کیا وجہ کیا ہے کیا وہ مزدور دوست پولیسیاں یہاں پر نہیں ہیں کہ مزدوروں کے جیسے بھی مسائل ہیں جو بھی معاشی صورتحال ہے اس کے باوجود مزدوروں کو سپورٹ کیا جائے یہ انتظامیہ کیوں نہیں سپورٹ کر انتظامیہ اس وقت ان کے اپنے سارے لاو لشکتے ہیں وہ سارے اپنے اس سے کام کر رہے ہیں مگر ملازمین کے لیے کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے نہ ان کی تنخواں کے لیے نہ ان کی میڈیکل کے لیے نہ ان کی کوئی بنیادی ضرورت کے لیے سر نون لیگ کی حکومت میں کوئی دو سو ارب ارپے سے زیادہ کا خسارہ ہو گیا ہے جو لوسز ہیں جو لائبلیٹیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اپنا ادارہ بند کر کے اربون ڈالور کا سٹیل امپورٹ کیا اس کو بند کرنے سے اس کی قیمتیں بڑی پرائیوٹ سٹیل ملوں نے یہاں پر اربون پر کمائے مزدور یہاں پر بیٹھا ہے جس نے خون پسینے سے سٹیل مل کو چلایا آج وہ پروٹس کر رہے ہیں انہیں تنخواہی نہیں مل رہی پویڈنٹ فنڈ اور ڈیوز جو ہیں وہ نہیں مل رہے آپ یہ بتائیں آپ گزارہ کیسے کر رہے ہیں اگر آپ کو تنخواہیں نہیں مل رہی ڈال روٹی نہیں چل رہی چولے بند ہیں آپ کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے اس وقت حالات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ادھار لے لے کے گزارہ کر رہے ہیں اور جو تنخواہ آتی ہے وہ ان کی کرز میں چلے جاتی ہے اور اس سے اوپر ہی نکل جاتا ہے وہ اور دکاندار پھر ان کو باتیں سناتے ہیں پھر کبھی ادھار دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ان کا وقت کیسے چل رہے ہیں یہ بچے آئے ہیں ان کی فیسے نہیں دے پارے لوگ لوگوں کے بچے سکولوں سے نکال دی گئے ہیں تو منیجمنٹ جو ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ان کے سارے معاملات سے ہی چل رہے ہیں ان کو مزدور سے کوئی غرض نہیں ہو اس کے گھر روٹی پک رہی ہے کھانا پک رہا ہے اس کے بچے سکول جارے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کے اپنے معاملات چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم ادین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کب سے ہے یہاں پر اس کیمپ میں میں کہی تین مہینے سے تین ماہ سے تو آپ کے جو شوہر ہیں وہ یہاں پر کام کرتے تھے جی جی یہاں پر کام کرتے ہیں ابھی حیات ہیں جی جی تو ابھی کیا مسئلہ کیا ہے آپ کیوں پوٹیس کریں پوٹیس اس لیے کر رہا ہے کہ یہ تین مہینے کی تنگھائی دیتے ہیں پھر تین ماہ کی تفر نہیں دیتے پھر چھ مہینے بعد دیتے ہیں گیس بندش بھی ابھی ہو گئی تھی ہم لوگوں نے بچوں کی فیص ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے ہم کہاں سے کریں اب میرے پیر میں بھی فرکچر ہے میڈیسن بھی نہیں ہے اب میڈیسن کی سولاد ہوتا آدمی کر رہے نہ پرائیوٹ لے ہم کا پتہ ہے کتنا ہوتا ہے اس سولاد سے سارے مسئلے مسائل اسی وجہ سے نہ بچوں کی فیص ادا ہوئی نہ یونی فارم ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے موجودہ حکومت نے جو نواشی صاحب ابھی نائل ہو گئے ہیں ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں دانیال عزیز اب پرائیوٹائزیشن کمیشن میں گورنر سین پہلے پرائیوٹائزیشن کمیشن کو چلا رہے تھے یا ان کا کوئی اور نماندہ تلال چودری مریم کوئی بھی آیا ہے یہاں پر سٹیل میل میں کہ یہاں کے جو مزدوروں ہیں مزدور ہیں ان کے مسائل کہ سٹیل میل کو چلایا جائے اس کو دوبارہ ریوائب کیا جائے نہیں کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیں آپ بھی یہاں یونین میں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی کیا تمام یونین اکٹھی نہیں ہیں میں نے ماضی میں دیکھا یونینیں آپس میں اکٹھی نہیں رہی ہیں اسی وجہ سے مزدوروں کی آواز جو ہے وہ بھی اس میں وزن نہیں رہا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا مسئلہ صحیح ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے لیکن اب آنے موجودہ دور کے اندر تقریباً جتنی بھی یونینیں ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے وہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کوئی ان میں انتشار نہیں ہے کوئی نا اتفاق نہیں ہے لیکن مجبوری صرف بات کیا جاتی ہے کہ ہم میں یہ تمام یونینوں میں اتحاد اتفاق تو موجود ہوتا ہے لیکن جو ریاستیں ہیں جو ان کے لوگ ہیں جو اس ریاست کو چلا رہے ہیں جو اس ادارے کے لوگ ہیں جو اس کو ادارے کو چلانا چاہتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں اور ادارے کی بربادی کے سبب بن رہے ہیں جی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھا پروٹیسٹ ہوا سارا کچھ ہوا تحریک انصاف لیبر یونین جو ہے وہ یہاں پر آئی انہوں نے بھی یہاں پر آواز اٹھائی دوسری جماعتیں پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے یہاں پر لیکن اس طرح وفاقی سطح پر فیصلے نہیں ہوتے یا سندھ عکومت اس طرح سپورٹ نہیں کرتی وجہ کیا ہے وجہ یہ سر کہ آپ وجہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دس ماہ سے یہ جدو جہ چل رہی تھی اور تین ماہ سے ہمارا ٹریڈ یونین آلائنس کا احتجاجی کیمپ یہاں پر لگا ہے اس میں تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ منیجمنٹ میں سے تو کوئی بھی کوئی نہیں آیا ہماری دادرسی کے لیے ریٹائیڈ ملازمین جو کہ دوہزار تیرہ سے لے کے آہ دوہزار اٹھارہ تک کے لیے ان کو ایک پائی بھی نہیں ملی اور تقریبا ساڑھے چار سو کے قریب امبات ہو چکی ہیں ان ریٹائیڈ ملازمین کی لیکن حکومت پاکستان ایک مرتبہ کسی کے معاملات کو بس سنجیدہ نہیں ہوئی مزدوروں کا جو بنیادی ایشو ہے وہ صرف تنخواہ ملنا ہے یا تنخواہ کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہیں لیکن بنیادی حق تو مزدور کا تنخواہ ہے لیکن یہ تنخواہ مراد سہولیات ساری ادارے کے چلتے رہنے سے جڑی ہوئی ہیں بیسیکلی ایشو یہ ہے اس وقت جو ٹریڈ یونز یہاں پر اس وقت تیجاز میں بیٹھیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب حکرانوں کی اسٹیل مل چل سکتی ہے تو یہ سرکار کی پاکستان اسٹیل کیوں نہیں چل سکتا اور ہم کہتے ہیں کہ منافع بفشدارہ ہے چل سکتا ہے اس کو ڈیلیبریٹلی انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور اس میں اسٹیل مافیا انوالف ہے اور یہ حکومت جس کی ولی نہیں ہے اس ادارے کو چلانے کی تو کسی کام کے کرنے کے لیے بنیادی جو محورک ہے وہ تو اس کی ول ہے جب آپ کی ولی نہیں ہے اس ادارے کو چلانے کی آپ نے اس ادارے کو چلتا ہوا بند کیا جون دوہ دار پندرہ سنجیدہ نہیں حکومت بلکل سنجیدہ نہیں ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت چھوڑ لوگوں سے بات کرتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ ابھی موجودہ حالات میں سب سے بہتر جو آہ فیصلہ ہے آہ خاکان آباسی صاحب نے اسٹیل مل کے لیے کیا کیا انہوں نے کوئی کیا ہے جب سے وہ عزیر آزم بنے ہیں یا اس سے پہلے اسی طرح غیر سنجیدی کا مظاہرہ جو میاں نواز صاحب کر رہے تھے وہی معاملہ جاری ان کے غیر سنجیدہ ہونے کی بات پچھوڑا غیر انسانیت کے سلوک وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اگر ان کا کوئی فیصلہ صحیح ہوتا تو آج ہم تین مہینے سے یہاں کیمپ لگا کے نہ بیٹے ہوئے ہوتے اور یہاں ہمارے گھروں کا جو حالے وہ نہ ہوتا تو ہم ان کی کسی سنجیدگی کا نظر نہیں آتا اگر وہ سنجید ہوتے تو ان کی گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی شخص یہاں آکے ضرور کیا 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 کیوں غیر سنجید ہے حکومت کا اپنا ادارہ ہے حکومت کے اپنے سٹیکس ہیں ان وہ وہ خود بڑا سٹیک ہولڈر ہے سٹیل مل میں وہ گیس کیوں نہیں دے رہا ایس ایس جی سی کو کہیں کہ جی گیس یہاں دے دیں سٹیل مل چلنا شروع ہو جائے گی اصل میں انہوں نے سٹیل مل چلانا نہیں یہاں ان کی نظر زمین کی جو آگے صاحب کے سامنے بکنی شروع ہو گئی ہے یا پلوٹنگ ہونی شروع ہو گئی زمین کی اوپر تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ کسی قسم کا ہی سنجیدہ کوئی رویہ اختیار کریں گے لیکن اب ہم یہ کرنے والے ہیں کہ یہاں سے انتہائی جو ہے منظم طریقے سے ہم یہاں اس کیمپ کو چلا رہے ہیں لیکن آئندہ آنے والے وقت کے پر یہ نیشنل ہائیوے سامنے اس نیشنل ہائیوے کا ہم بلاک کر دیں گے یہاں پہ اور پھر یہاں پہ جانی نقصان ہوگا کسی قسم کا بھی پولیس آئے گی رینجز آئے گی ہمارے پر شیلنگ کرے گی گولیاں چلائے گی ہم مر جائیں گے لیکن یہاں سے اٹھیں گے نہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے سر بڑے سیریس سو سنجیدہ مسائل ہیں سر یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو مسئلہ ہے مسدوروں کا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں پرویڈنٹ فنڈز کے اندر خرد برد ہے نیب نے یہاں پر چھاپے لگائے لوگوں کو پکڑا کرپشن کے ایشیوز ہیں سندھ حکومت وفاقی حکومت ایک پیچ پر نہیں ہے تحریک انصاف سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں تو عام مسدور کا جو مفاد ہے وہ کون دیکھ رہا ہے آج ملازمین کے ساتھ یہ دیکھے کریمنل ایکٹیوٹیز ہے سپریم کورٹ میں اپیل کی آپ نے جی اپیل کی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں یعنی ہائی کورٹ سین ہائی کورٹ کو مارک کر دیا کیس کے آپ پروپر عدالت میں جائے ابھی پھر کرپشن کیس پھر ری اوپن ہوا سپریم کورٹ میں ابھی ری اوپن ہو چکا ہے کیس لیکن وہ کیس پھر یعنی کہ تا حکومت سانی اس کے ڈیٹ نہیں دے رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان سٹیل کا جو ہے چھپیس ارب روپے کا کرپشن کیلئر ہو چکا ہے لیکن اس کیس کے اوپر بھی کوئی ادارہ نہ نیب نہ کوئی اس کی ری پورٹ اب تک سپریم کورٹ میں تین ماہ کا تھا دو ہزار بارہ میں وہ اب تک جمع نہیں ہوا پاکستانی بتائیں مجھے کہ اب یہ سٹیل مل کا کوئی آپ کو مستقبل نظر آتا ہے مزدوروں کا کوئی مستقبل نظر آتا ہے کہ یہاں پر جو کام کرنے والا جو مزدور ہے جو اپنا خون پر سینہ ایک کر رہا ہے اس کے بچوں کا مستقبل آ کے چل کر بہتر ہوگا اس کا اپنا ہوگا اس کا روزگار چلتا رہے گا یہ یہ امید ہے آپ کو یا ختم ہوگی دیکھیں جس وقت پاکستان سٹیل لگا نہیں تھا اس وقت بھی لوگوں کو یہ تھا کہ پاکستان سٹیل جو ہے وہ پاکستان میں لگ نہیں سکتا لیکن پاکستان سٹیل مل مل لگا آج بھی ہم پر امید ہیں کہ پاکستان سٹیل چل بھی سکتا ہے منافع بھی دے وہ کونسی چیز ہے جو ناممکن ہے ہم میں وہ ساری سلایت موجود ہیں ہم مزدوروں میں وہ پنٹینشل موجود ہیں کہ ہم اس سٹیل مل کو دوبارہ چلا سکتے ہیں شرط اس بات کی ہے کہ یہ مزدور دشمن جو اس وقت حکومت ہے وہ اپنا رویہ اپنا قبلہ درست کرے اور جہاں تک ایک بات کی گئی کہ اسمبلی میں دوسرے سیاسی پارٹیوں نے آواز اٹھائی وہاں پیپرز پارٹی نے بھی آواز اٹھائی مجھے یہ بتائیں حکومت مزدور دشمن کیوں ہوگی اس سے ابھی الیکشن میں جانا ہے اس نے ووٹ لینا ہے لوگوں سے تو وہ مزدوروں کے خلاف اس طرح کی فیصلے بندش یہ تمام چیزیں کیوں کرے گی جب حکمرانوں کا اپنا کاروبار اس سے ریلیٹیڈ ہو جائے اور تصادم آ جائے تو ظاہر ہے اس انٹریسٹ ہے کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے پولیوں کے باوجود آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں ریگولر کام کرتا ہوں بہت ڈھیلی آتا ہوں ابھی ابھی بھی کام کر رہے ہیں ابھی بھی کام کرتا ہوا ہے ابھی میں موٹسیکل بھی نہیں لے سکتا ہوں سیکل کی کرسی بھی تک ٹوٹی ہوئی ہے ساری حالہ جیسی ہے کچھ سمجھ میں نہیں چاک کرے ذہن میں پرشانی ہے ابھی یہ یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت نے آپ جیسے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے کوئی کسی طرح کا ریلیو دیا ہے اس ٹیل مل کے تھرو کہ آپ کی جو انکم میں آپ کی جو آمدے میں وہ بڑھ جائے آپ کے بچوں کا مستقبل کچھ بہتر ہو جائے کوئی حکومت نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہے عوام دوست فیصلہ کی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ہی جو آتے ہم کام کرتے ہیں مجھدوری کرتے ہیں وہ ہی سسٹم ہے ریگولر ڈوٹی کرتے ہیں کوئی بھی سہولت نہیں ہے کوئی بھی سہولت میں آتے ہیں میڈیکل سہولت نہیں ہے کوئی سکتی جی جی نہ میڈیکل ہے نہ ٹرانسپورٹ ہے کسی پسیم کی سہولت نہیں ہے کینٹین کے اندر کھانے کی وہ تعداد دیاری اور ٹوٹلی صرف و صرف دال لیور ٹرانسپورٹ کرایا ہے میں نے یہ اسی لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے ایک پیسہ مجھے ایک گولی تک نہیں دیئے ایک میں ایک ٹیسٹ کرا لیا دو سال سے ایک ٹیسٹ کے پیسے نہیں دیئے میرے ابھی میری میرا جو میڈیکل کی جو دوائیاں آتی ہیں تیس پیتیس ہزار روپے مہینے کیا دیئے ایک ٹیبلٹ تک نہیں دیئے تو آپ نے یہ علاج بخیرہ کیسے کرا ہے بڑے افسوسناک صورتحال ہے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مزدوروں کی اپنے رائے لی یہاں پر مزدور افراد بھی ہیں یہاں پر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنا علاج کرایا اپنا گھر بیچا یہاں خواتین صاحب یہ اپنے بات کی تو بنیادی ایشو یہ ہے بیوز کہ یہ تمام مزدور جو ہیں انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے اور اس تیل مل کو اپنی ساری انرجی اپنی ساری عمریں اپنے تمام چیزیں یہاں پر انویسٹ کی ہیں تو ان کا اپنا مستقبل جو ہے اس تیل مل نے اس طرح سیکیور نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا اور اس تیل مل کو انہوں نے سیکیور نہیں کیا جن کی اولین ذمہ داری تھی تو حکومت کو چاہیے کہ فل فور اسے گیس دیں اس اس جی سی ان کا اپنا ادارہ ہے اس کے طرح انہیں گیس دیں پنجاب اندر وہ گیس بانٹتے جا رہے ہیں کیونکہ ووٹ حاصل کرنا ہے تو ان کے لیے گیس ہے لیکن سٹیل مل جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے لیے گیس آویلبل نہیں ہے تو بہت بڑا ایشو ہے کے الیکٹک کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر گیس کی بندش جاری ہے کراچی کے تمام لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو فیز کر رہے ہیں وہاں پر پانی کا بہران بھی ہے تو بہت بڑا کرائسز ہے پاکستان کا بڑا شہر ملک کا بڑا ادارہ یہ بہران کا شکار ہے گورننس کا شکار ہے چھوٹے چھوٹے فیصلے کر کے ہم اسٹیل مل کو چلا سکتے ہیں جیسے مزدوروں کا مستقبل جو ہے وہ تابناک بھی بنا سکتے ہیں اور اگر تابناک نہیں تو کم از کم سیکیور ضرور کر سکتے ہیں اسٹیل مل کے مزدوروں کے حوالے سے اور پاکستان سٹیل مل کا جو حال ہم نے دیکھا ہے وہ اس حد تک آ چکا ہے کہ وہاں پر جو ریٹائر ملازمین ہیں وہ اپنے ڈیوز کی پکار کر کر کے چیخو پکار کر کر کے وہاں پر ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں جو مزدور ہیں وہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ فنڈس نہیں ہیں وہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں پانچ ماہ سے سٹیل مل کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی تو بہت بڑا ایشو ہے سٹیل مل دوہزار پندرہ کے بعد سے پریکٹیکلی جو ہے وہ اپنی اس کپیسٹی پر نہیں آ سکی کہ وہاں پر پروڈکشن ہو سکے تو گیس کی ادم فرامی کی وجہ سے پاکستان کا واحد فلاد بنانے والا ادارہ جو ہے وہ زبو حالی کا شکار ہے تو سابقہ حکومت کی کرپشن ہو یا موجودہ حکومت میں ہم گورننس کے حوالے سے مسائل بات کریں یا غیر سنجدگی کی بات کریں تو یہاں پر سٹیل مل کے اندر بہت سارے مسائلہ میں نظر آئیں اور یہ گیس لوڈ شیڈنگ صرف یہی تک نہیں ہے کراچی کے اندر ہم دیکھیں کئی الیکٹک کے اندر بھی گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے تو تک بہتر ایم ایم سی ایو ڈی گیس ایس ایس جی سی نے پوائیڈ نہیں کر رہا تو جو کئی الیکٹک ہے وہاں پانسو میگا وارڈ پانسو ساڑھے پانسو میگا وارڈ کی شارٹ پال ہے تو کراچی کے شہری بلک رہے ہیں اور یہاں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور وہ علاقے جہاں پر بہتر ریکاوری ہے جو امانداری سے اپنا بل ادا کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھیں تو یہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے تو چاہے کئی الیکٹک ہو چاہے سٹیل مل لو گیس کی لوڈ شیڈنگ ایک بڑا ایشو ہے اور جس کی وجہ سے ایک جب سٹیل مل بند ہے دوسری طب کئی الیکٹک بجلی نہیں بنا رہا دونوں بڑے اداروں میں جو کنزیومر ہے جو سارفین ہے وہ اس سے جہنم کی آگ سے کیسے نکلیں گے دو بڑے باؤزرز گیس میں ساں موجود ہیں انجینئر ایمیت جبار صاحب چیئر میں نے پاکستان سٹیل مل ممبر بورڈ اف گورنرس ہیں ایس ڈی پی آئی میں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ پالیسی انسیٹیوٹ پورٹیزیشن کے ممبر ہیں اور عام عدو پر فائز ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ جبار صاحب اس کے علاوہ ہمیں ساں موجود ہیں کوکب اکبال صاحب آپ چیئر میں نے کنزیومر ایسوسیشن پاکستان کے اسلام علیکم آپ کو بہت شکریہ سب سے پہلے سر آپ فرمائیے گا پاکستان کا بڑا ادارہ سٹیل مل بند کیوں ہے ساڑھے گیارہ ارب ڈالر کا جو آئرن ہے جو سٹیل ہے جو سکرائپ ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور سٹیل مل بند ہے تو کیا اس وجہ سے ہم نے امپورٹ کی کہ بال پانی یا بنے یا کمیشن لوگ کھائیں اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو پراویٹ سٹیل ملز ہیں وہ یہاں سے پیسہ کمائیں اور اپنا جو ادارہ ہے اس کو ہم بند رکھیں تاکہ اس کی قیمتیں بھی بڑیں جو یہاں پر پراویٹ ادارے بنا رہے ہیں اس کی قیمتیں بھی بڑیں وہ اس پر پیسہ بھی بنائیں اس پر کمیشن بھی گائیں اور اپنے ادارے کو بند رکھا ہوا ہے کیا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ جو بھی امپورٹس ہیں ان کو ہم ایک پوٹیکشن دے اور کیا اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو سٹیل مل کو چلنے نہیں دے رہے حکومت اس میں غیر سنجیدہ ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے بڑی سٹیک ہولڈر ہے سر گیس ان کے پاس ہے ایس ایس جی سی ان کے پاس ہے سوئی نورت ان کے پاس ہے اس کے باوجود وہ گیس انہیں نہیں دے رہے کیوں سر کیوں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک یعنی ایک عوضہ رکھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا اپنے سٹیل مل کے جو ذمہ دار بورڈ میمبران ہیں یا جس منیجمنٹ کو ہم گائیڈ کرتے ہیں یا اس کو اور کمپری لاؤ میں ہمارے پر ایک فیڈوشری ریسپونسیبیلٹی بھی آتی ہے کہ سٹیل مل کے انٹریسٹ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ سپریم رکھتے ہوئے اس ادارے کے چیرمن کو سارے بورڈ کو لے کر اور منیجمنٹ کو چلانا ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہو اور پھر دوسری چیز جو ہے میں ایک سٹیزن آف پاکستان بھی ہوں اور میرا خیال ہے کہ میری اپنی ایک انڈیپنڈنٹ ایک آرہ بھی ہے اور ایک ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ساتھ میری کے اوپر بھی ریسرچ ہے میرا خیال ہے کہ میں نہ فقط منسلک رہا ہوں بلکہ ایک گائیڈنس بھی دیتا رہا ہوں اس سیکشن کو جو بجلی پانی گیس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرتا رہا ہے پیپلز پارٹی کہ شہید الفقار علی بھٹو کے دور میں جو ہے اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور نائنٹین ایٹی فائی میں یہ اپنی فل پروڈکشن پہ آیا ذہن میں ایک بات رکھیں کہ نائنٹین ایٹی فائی میں یہ ون پائنٹ ون ملین ٹن کا پیسٹی کا پلان تھا مگر یعنی اس زمانے میں اس نے اس کو جو ہے وہ ون پائنٹ فائی کے رولنگ میں انانس کرنے کی پروزن رکھی تھی اور انفرسٹرکچر اتنا آویلیبل کر دیا تھا ہنڈیڈ ان ٹن ایم جیڈی وارٹر کینی امیجن اور دوسرے ساری چیزیں تھرمل پاور پلانٹ ہنڈیڈ ان ٹن میگا وارٹس اکسیجن پلانٹ یعنی ایک فیسیلٹیز تھی سٹیٹ اپ آٹ اس فیسیلٹیز میں اس کو تین ملین جو ہے ٹن تک بڑھایا جا سکتا تھا چند سالوں میں اور اس کی جو یعنی اس زمانے میں جو پروڈکشن آف بگلی تھی وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی کراچی الیکٹرک سپلائی کو اس زمانے میں آج جسو کیل ایک سکم کہتے ہیں اور اس کے پاس یعنی وہاں پہ ایک ریزن بنا وہ انڈسٹرل سٹی بنی ریزیڈنچل جو ہے گوشن حدیر دیکھیں کہ ایک پوری دنیا بنی ڈان سٹیم انڈسٹیم پرائیوٹ جو مہنفیکشنرز ہیں گاڑیوں کے اور موٹر سائیکل کے وہ آج سے کچھ ڈان سٹیم سے فائدہ ہوتا رہے ہیں سٹیل مل بن پاکستان سٹیل مل وجہ بنی ڈان سٹیم جہاں پہ سٹیل کنزمشن ہوتی ہے it is a natural thing کہ آپ جہاں پہ فولاد بنا رہے ہیں وہاں پہ فولاد استعمال کرنے والے لوگ ڈان سٹیم کا اقصہ بنتے ہیں ہماری آٹوموبائل انڈسٹری اس کے علاوہ وہ انڈسٹری جو اس کے پرزجاد بناتی ہے اس کی چیزیں مناتی ہے جہاں فولاد کا استعمال ہوتا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کی وجہات بھی پاکستان سٹیل مل تھی پاکستان سٹیل مل کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو تیس سالوں کے ہسٹری 1985 سے لے کے آن ورڈز میں 20 سال پاکستان سٹیل مل نے منافع کمایا پاکستان میں جو ایک گورننس کے امپروف کرنے کی ڈیزائر جو سب میں ہے سارے پولٹیکل پارٹیز کے منیفیسٹوں میں اولیت دی گئی ہے مگر انفرٹنیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ساری پارٹیوں کے لئے میں بات کر رہا ہوں جن کو ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں یا دوسری جو ٹیسٹ ہونے والی ہے اگر ہوگی تو تو ساری چیزیں مرکزیت حاصل کرتی ہیں کہ آپ کس طرح پروفیشنلی چیزوں کو منیج کرتے ہیں سوال دوسری دفعہ جی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اسٹیل مل کی دوہزار چودہ میں حکومت کے ساتھ اس کو ہم ای سی سی کہتے ہیں اپ ڈی کیبنیٹ ایک ڈیسیشن ہوئی اس ڈیسیشن میں یہ تھا کہ جو اس وقت کے فیننیشل معاملات ہیں اس کے باوجود اسٹیل مل کو گوئنگ کنسن کے طور پر بنایا جائے ریکنائز کیا گیا کہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ چلتی رہے اس کی ضرورت ہے کہ پروفیشنلی اویلیبل لوگ جو ہے وہ منسلک رہے پروفیشنل کے ساتھ اور وہاں پہ گیس کے سلسے میں اور لائیابلیٹیز کے سلسے میں یہ کہا گیا کہ دو سال کا موریٹوریم دیا جائے گا فریز کیا جائے گا اور ایک ساتھ میں ادائیگی ہوگی اور آج جو کیس کے ساتھ جھگڑا ہے وہ زمانے میں اس جھگڑے میں ایک ریفرنس سٹیل مل کے آیا کہ ایل پی ایس انٹریسٹ اور انٹریسٹ جو ہے وہ بھی ویب کیا جائے گا کیونکہ دو کمپنیاں اسٹیٹ کی ہیں اسٹیٹ کے مابین کمپنیوں کو تو صرف رہ جاتا تھا پرنسپل امان جو اتنا بڑا نہیں تھا اس زمانے میں یہ دس بلین سے بھی نیچے تھا اب ہم واپس بات کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ سٹیل مل جب اس سارے محدودیات کے وجہ سے اسٹیل مل جو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ایک بیل آؤٹ پیکیج دیتی ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس بیل آؤٹ پیکیج کے دینے میں اگر کچھ دیر ہوگی اگر کچھ دیر ہوگی تو چودہ سو ملین جو ہے وہ مزید اس ڈیلیڈ پیرڈ کے بھی دیے جائیں گے ایسا ہوا ہے کہ میرا خلقے نہ اسٹیل مل اتنا پرزور طور پہ ان ساری چیزوں کو جو ایک اپروف پوزیشن تھی کیبنٹ کی اس کو لے سکی ہے اور نہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اتنی توجہ دی جس کو دینے کی ضرورت تھی اور یہ اسٹیل مل جو ہے اس کو آپ فرس کورٹر آف دو آزار پندرہ میں جس کو ہم اختتام کریں گے گیس تک اس زمانے میں یعنی سوئی صدر گیس کے ساتھ بہت سارے یعنی باتیں ہوتی رہیں سٹیٹ کی کمپنی سٹیٹ کی کمپنی کو بند کرنے چاہیے ایک جگہ پہ جب سکسٹی پرسنٹ اور سکسٹی پرسنٹ کی کپیسٹی پہ آگئی تو اس کی گیس بطور اکل بند کر دی گئی اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر تھوئی دیر کے لئے ہم پرنسپل اماؤنٹ آگ گیس کی باتیں کریں تو اس سے بہت زیادہ پیسے حکومت پاکستان میں سب خود دے چکی ہے سب خود دے چکی ہے یعنی اس کو بند رکھا ہوگا ہے اس کو گیس نہیں دے رہی عوام پر ٹیکس لگا کر اس کے پیسوں سے ہونے تکاہ دے رہی دیکھیں تقریبا آگا what kind of economy is this یہ کسی کی کامکس کری ہے دیکھیں ہم اسی ایکانومکس کو سمجھ کوشش کریں کہ یہاں پہ آخر کیا وہ کتائیاں ہیں کیا وہ بے توجہ ہے جس کو میرا خلے ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ دو ہزار پندرہ نہیں بلکہ میں پیچھے جا رہا ہوں دو ہزار تیرہ میں بھی ہمیں کوئی جو پیسے ملے تھے سیلریز کے لیے وہ بھی 2.2 بلین کی بات کریں 4.5 تک جاتی ہے تو آپ آدھا بلین آن این ایوریڈ تین سو اسی کروڑ روپیز اگر ہم اس کا میٹر جو ہے وہ جون دو ہزار پندرہ سے اسے پہلے کا بھی میٹر چل رہا ہے اس کو ہم اگر باندھنے تو سولہ سپرہ اٹھارہ تین سالوں میں اگر آن این ایوریڈ پندرہ بلین روپیز جو ہے وہ ہم ایک لون دیتے ہیں کس کے لیے سیلریز آف دی پیپل کیونکہ یہ تو سٹیٹ کی کمپنی آنر کو سیلریز دینی ہے اگر وہ بند کرتا ہے تو دوسرے یعنی قوانین اس کے پر وہ ہوتے ہیں سر دیڑ ارب روپیے کا مہانہ نقصان اگر آپ سٹیل مل کو بند رکھ رہے ہیں تو دیڑ ارب کا آپ مہانہ نقصان بھی کر رہے ہیں آپ تقریباً دیڑ ارب ڈالر کا جو سٹیل ہے سکرائپ وہ امپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ ہر تین مہینے بار آر سے دس ارب روپی عوام پر ٹیکس لگا کر انہیں تنخائیم بھی دے رہے ہیں ملک گورنمنٹ اگر گیس دے دے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا گورنمنٹ اور پاکستان کو لیکن کیا حکومت نواز رہی ہے ان تمام پرائیوٹ پروڈوسرز کو حکومت خود بھی اپنا کاروبار چمکا رہی ہے اسی تمام دیکھیں آج کی اکانومی سٹیٹ آف افیرز کو آپ دیکھیں کہ ہم آج پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں ان پانچ سال مالوں میں مزراء اور قلید اردے کے لوگ کیا باتیں کریں امپورٹ سبسٹیوشن کہ ہمارے پاس اب جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ اور ریمیٹانسز کو ملا کر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا خراب ہو رہا ہے اور ہمارے پر دو مہینے کے برابر زخص دے گئے ہیں امپورٹس کے لیے تو سٹیل مل کی بند کرنے سے اگر آپ امپورٹ لائیویلیٹی کو دیکھیں تو آپ کی جو ہے وہ آن این ایوریج پاکستان کی جو کنزمشن ہے میں اب بات کرتا ہوں ایکانومک سرویز اور سٹیٹ بینک کی فگروں میں سات ملین ٹن آپ ایک ڈومیسٹک پروڈکشن کو بند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قسم کا سولہ پرسینٹ آپ نے ٹوٹلی آؤٹ کر دی امپورٹس کے طرح کوکب صاحب کو محلوب ہے مجھے بریک لینے کوکب صاحب چائنہ کی بگست سٹیل گروپ ہے سر ہنوئی ہے باہ سٹیل گروپ ہے یہ دو بڑے سٹیل گروپ ہے سر ارمو ڈالر کا سٹیل کما بھی ہے پوری دنیا کے ٹاپ ٹین ایکسپورٹرز میں آتے ہیں چائنہ کے ساتھ ہم نے معایدے کی ہیں سی پیٹ کے تو کیا چائنہ سٹیل مل کو نہیں چلا سکتا اس کو گیس دینے کو تیار نہیں اگر چائنہ آ بھی جائے گیس تو آپ نہیں دین دین ہمار کے ملازمین ہیں ان کے مفاد کے لئے آپ نے کیا حوال دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا میں اس کے اوپر دوبارہ نہیں جانا چاہتا میں کہتا ہوں کہ جناب صلیف ایک سیدھا سیدھا بات یہ ہے کہ جو اس مل کا پرائیم میسٹر تھا اس کی اپنی سٹیل میل جو اپنے لوہے کا کاروبار کرنے والا جو اس کاروبار کا منجہ ہوا آدمی چمپین اس کے دور میں سٹیل میل تباہ ہو جائے یہ تو بڑی افسوس ناک بات ہے کہ وہ سٹیل میل کو چلانے کی اہلیت کیوں نہیں کی گئی اس کی پیچھے یقینا یہ بہت سارے جو راز پناہ ہے کہ اس کو امپورٹ بھی کرنی تھی اس کو جب تک تباہی نہیں کی جائے بیچا کیسے جائے گا پریابیٹیزیشن کی طرف کیسے لے جائے گی خسارہ اپنا مال نہیں بکے گا بیچ آنے کے پار یہی سے کنٹین کرتے ہیں تو یہ کیا ایسی گدر سنگھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے کاروبار جب وہ پاور میں ہوتے ہی پاور میں ہوتے اپنے کاروبار پلکم بیک سے پہلے ہم بات کر رہے سٹین میل کے حوالے سے پاکستان کا بڑا ادارہ کی الیکٹک کو بھی گیس نہیں مل دونوں بڑے ادارے اگر نہیں چلیں گے پاکستان بڑا شہر اکانومی بھی بھی سر یہ بتائیں حکومت کو چلانے والے تمام جو کارتر کرتا ہے ان کے اپنے کار خانے چلتے لیکن سٹین کے ادارے نہیں چلتے تو یہ کیا ہے سر یہ خیر سے نیدگی ہے ان آئلی ہے یہ مل دشمنی ہے یہ اپنی جاب سے جگرم کوئی پرائیم بنتا ہے کوئی پریزیڈن بنتا ہے یا وزیر بنتا ہے تو وہ جو ہے وہ سنسیر نظر نہیں آتے اگر سنسیریٹی ہو قوم کے ساتھ تو وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں بھی ان کی سنسیریٹی یہ نظر آتی ہے کہ یہ ادارہ جب بن ہوگا تو میرا مال بکے گا جب میرا مال بکے گا دوسری بات یہ میں امپورٹ کو بھی اجازت دوں گا کہ اتنی امپورٹ کر لی جائے تو یہ تباہی کی طرف لے جانے والے وہ حکومتی ادارے ہیں وہ حکومتی لوگ ہیں جو کہ انہوں نے بیٹھ کے دیکھیں ہر دور میں یہ ہوگا پیشہ سے محسوس کی جاتی رہی اور بڑی بڑی کنٹریز میں یہ اپاپ پوری پوری پاکستان میں سو ڈیولپنٹ ورک چل رہا ہے روڈے بن رہی ہیں بلڈنگز بن رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لوہا چاہیے تو لوہا کس کا بکے گا لوہا ان کا ہی بکے گا جو کہ اپنا کاروبار کر رہے کارخانے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ چار پانچ چھے جو بڑے اسٹیل بنانے والے ہیں آج بھی محقبار پڑھا تھا کہ وہ سٹاک مارکٹ میں جو ہے وہ ان کے شیئرز کو بیچے جائیں گے تو جب وہ پرائیوٹ ادارے جو دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور ان کا جب لوہا بک رہا ہے تو یہ سٹیل میل جب قائم کی گئی تھی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کسی شاید پرائیوٹ سیکٹر میں ایک آدھ دو چار ملے تھی جو کہ وہ ری رولنگ مل ٹائپ کی اور دوسرے وہ کر کے بنائی جاتی نہیں مگر اس کا جو لوہا تھا وہ سب سے زیادہ سٹرانگ اور قائلٹی کا سمجھے جاتا تھا اور اس کے باوجود اس کی تباہی پھر اس کی تباہی یہ کہ وہاں پہ جو سیاسی طور پر بڑتیاں کی گئیں اور پھر میں کہتا تھا ان کے سٹاف سے جو آج آپ بارتال کر رہے ہیں ان میں سے چند لوگ میرے بھی جاننے والے تھے میں کہتا تھا کہ تم ہی اس ادارے کی تباہی کا ذمہ دار ہو وہ کیسے وہ اس طرح کہ وہ جاتے تھے وہ پنچ کوئی کرتا تھا جوڑی پہ جاتے نہیں تھے پھر یہ میڈیکل کے اگنسٹ میڈیکل کے اگنسٹ یہ بھی تاریخ ہے کہ میڈیکل کے اگنسٹ وہ اس کو کیا نام ہے آپ نے دوائی کی پرچی بنائی ڈاپٹر سے اور وہاں پہ تباہی کرتے ہیں وہاں کی سٹیل میل کی اگر کوئی تار پڑے ہوئے ہیں کوئی بڑی بڑی شیٹے پڑی ہیں وہاں کے جو میڈیکل کے جو پویڈن فنڈز تھے میڈیکل کے تمام فنڈز تھے وہ لوگوں نے اس کے اندر کرپشن کر لی مال پانی کھا لیا آپ سر ملدوروں کو نہ میڈیکل مل رہا ہے نہ ان کے اپنے بیوز مل رہے ہیں نہ پویڈن فنڈ مل رہے ہیں تو سر آج اکمت اگر اپنی سنجیدگی کا مطاہرہ کرے مثال کے طور انہیں کتنی گیس دینی چاہیے سٹیل مل کو کہ سٹیل مل جو ہے وہ اسے چلتے کتنی گیس چاہیے سٹیل مل کے لیے دیگر نہیں سٹیل مل کی جو گیس کے تقاضے ہیں ایم ایس سی ایو ڈی کو رکھیں جب سٹیل مل چلتی ہے تو اس کی گیس کی جو ڈمان ہے وہ کم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بلاس فرنسز سے اور اس کے اپنے پلانٹوں میں سے کوکوان بیٹریز میں سے یہ سب چیزیں بائی پروڈکٹس جو ہیں یہ پھر اس انرجی کا سبٹیٹوٹ بنتی ہیں یعنی چلتے ہوئے دورانیے میں سٹیل مل کو کوئی خاطر خواہ اماؤنٹ آف گیس کی ضرورت نہیں ہوتی سی ایس جی سی کے پاس پینٹیس ایم ایم سی ایو ڈی گیس نہیں ہے میاں صاحب ہر جگہ پنجاب میں ہر جگہ سے جا رہے ہیں گیس کے بادے کر رہے ہیں وہاں گیس دے رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ ایلیکشن بھی جیت رہے ہیں اور ووٹ بھی لے رہے ہیں ستہ ازار اسی ازار ایک لاکھ ووٹ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ووٹ کا قدوس ہے اور اس لیے ہمیں ووٹ مل رہا ہے تو سر کیا وہ پینٹیس چالیس ایم ایم سی ایو ڈی گیس جو ہے وہ سٹیل مل کو دے کر ان ازاروں جو ملازمین ہیں اس کا مستقبل سیکیور نہیں کر سکتے ملک کا اتنا بڑا ادارہ وہ چلا نہیں سکتے دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے کہ حکومت کی ایک پالیسی میں واضح کر دوں کہ حکومت کی پالیسی جو ہے اسٹیٹ انٹرپائزز کے بارے میں ایک ہی پالیسی ہے پرابیٹائزیشن اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومت کے اپنے اس وقت پالیسی میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو سٹیل مل کا ایک موڈل تیار ہو چکا ہے پرابیٹائزیشن کا اور اس موڈل کے اوپر اس وقت میرا خیال ہے جو خاص بات ہے کہ وقت کے کمی کے وجہ سے شاید اس موڈل کو کسی انویسٹر کو دینے کے راستے میں محدود ایک دورانیاں رہ گیا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے سر اس کو ڈیٹیل میں ہم کریں گے لیکن جنرلی سر کو ایک لی بتا رہے ہیں میں نے کے الیکٹے پر بات کرنی ہے سر پرابیٹائزیشن کا جو موڈل ہے ان پانک سالوں میں ناکام کیوں رہا حکومت نے کہا آئی ای 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 کو کریں گے پرابیٹائز ہم سٹیل میل کو کریں گے بار بار ای 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 کی میٹنگز میں اس بات کو اگری کیا جاتا کہ جی ہم تین مینے بعد چھ مینے بعد اس کو کر لیں گے قانون سازی کر رہے ہیں اب یہ اسمبلی میں ہونا باقی ہے ساسی جماعتوں کے ساتھ موڈے ہو رہے ہیں کنسنسز کر لیں گے جی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سر نہ اس کی گوڈنسٹی ہوئی نہ پرابیٹائزیشن ہوئی نہ ہم اس کو بھیج پائے ان دی اینڈ سر سٹوری یہ ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہی پر پی آئی ای 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 سٹیل میل کو ہوتے نقصان امکہ آپ کی بات بالکل درست ہے یہ پھر اوور آل ایک رفائن گوڈننس کا حصہ ہے اگر پی آئی ای ای کو پرابیٹائز کرنا تھا تو چند سالوں کے بعد کیوں یہ بات سے ہم نے آئی کہ پی آئی ای ای پرابیٹائز نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کو کارپوریشن نہ بنائے جائے آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک وہ ریسرچ ان ڈیولپمنٹ سیل سٹریٹیجیک ریسرچ ان ڈیولپمنٹ سیل جو پرابیٹائزیشن کے دوران چیزوں کو دیکھے کہ کونسی چیز کانونی طور پر کس طریقے سے ہو سکتی ہے اسی چیز کو پرابیٹائز کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں جو آپ نے کہا وہیں پہ ہم آکے کھڑے ہو گئے تو ہم نے جب ہم نے جب فنیچل موڈل وغیرہ میں پی آئی اے کے کام کیا تو اس وقت یہ بات سامنے آئی دیر کیوں ہو رہی ہے کہ یہ تو پرابیٹائز ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک اس کو کارپوریشن میں کنورڈ نہ کیا جائے پھر جب کارپوریشن میں کنورڈن کی باتیں آئیں تو آپ کو یاد ہو گیا آخری مومنٹ پہ ایک کلاوز انسٹ ہوا کہ اس کے کون پرسنٹ شیئر حکومت کے پاس رہیں گے اس میں وہ آیا کہ اپریل کے دوران اس کو کور اور نان کور کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا بندے مر کے ہاں پروٹیس میں دو بندے بھی مرے دے پی آئی اے کے اینڈیوے سر میں آپ کو پھر کسی اور پروگرام بھی بلاؤں گا سپیچیوکلی ہم پیٹائزیشن کے موڈل کے فیلیر کے والے سے بات کریں گے کہ کیوں پاکستان میں جو پاکستان کے کوپریشنز ہیں ان کی پیٹائزیشن نہیں ہو سکتی اور اس میں کیا ہرڈلز ہے ایسا مجھے بتائیں اس کے مسئلے کا حل کیا ہے ایسا جیسی کہتا ہے یہ تقریباً تیرہ اشار یہ سات ارب ارپیہ کے ایلیکٹرک نے ہمیں دینا ہے کے ایلیکٹرک کہہ رہی ہے کہ ہم تو بیو جو ہے وہ بائکالگی سے ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں پیسہ نہیں دے رہی گورنمنٹ کا جو سکولر ڈیٹ ہے ایک ہزار ارب ارپیہ تک پہنچ چکا ہے تین سو اسی ارب ارپیہ پہلے ادا کیا ایک ہزار ارب پھر کھڑا ہو گیا ہے حکومت کیا اپنا پاور کا ڈھانچہ تھی کرنے میں ناکام ہو گئی ہے یا یہ ساری ذمہ داری کے ایلیکٹرک کی ہے دیکھیں عادل گزش تک کئی دنوں سے جو بدترین کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس سے اس کا امپیکٹ پہلے آپ نے دیکھیں کہ جو پہلے وابڈا میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور کراچی سکون سے تھا اس کو ایسا رکھتا ہے کہ کسی پالیسی کے تحت یہاں پہ یہ تباہی کی طرف لے جائے گیا ہے اور کے ایلیکٹرک اور ایس ایس جی سی ایل کی یہ جو بہمی چپکلش ہے اس کی وجہ سے ہمارے ساری فرمی کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے انہوں نے کتنا دینا ہے کیا دینا ہے کیوں لینا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم سے ساریفین سے بلو سن کرتے ہیں وہ آگے جا کے ایس ایس جی سی کو کیوں نہیں دیتے ہیں اور اگر یہ اپنے گیس اس پہ ہی تربائن پہ ہی چلانا تھا تو اس کو جو ہے وہ آپ کے پاس جو فیول پہ کیوں نہیں چلاتے آپ فوری طور پہ یہ ساری چیزوں پہ ہیرہ بھی ریکیو کر رہا ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساریف کو جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ سے کراچی میں نجات کم ملے گی بات یہ ہے چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ کی جب چیف منسٹر جیسے صوبے کا سربراہ ان دونوں اداروں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اس کا ریزنٹ کچھ نہیں آتا تو پھر ایک عام آدمی کیا کرے گا اب اس کا حل کیا ہے کہ ہم نے ان کو پندرہ جن کا نوٹس دیا ہے اگر پندرہ جن کے اندر اندر یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم ناٹ ٹوپے بل یعنی بل عدد نہیں کرنے کی مہم چلائیں گے جس میں ہمارے تمام کراچی کے تاجروں نے بھی یہ بیانات دی ہیں کنزیمر آسلشن آف پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے تو یہ اگر یہ ان کا قبلہ درست نہیں ہوگا ان کا قبلہ درست ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کتنے اربوں روپ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کیمپین چلائیں گے کہ بل نہ آ رہا ہے دیکھیں جب ان کے پاس جو ابھی پیسے آ رہے ہیں دیکھیں حل یہ ہے کہ یہ پریشر ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ابھی بل وصول کر رہے ہیں اس کی آگے ادائیگی کیوں نہیں کرتا اگر ایک ساری بل نہیں دیتا اس کی تو بجلی آگے کار دیتے ہیں بھائی آپ جو ہے اسے جیسی کو پیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا آپس کا جو سسٹم ہے اس کو آپ نے دیکھے یہاں سے ہم ساری بل سے پیسے وصول لیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آگے پیمنٹ کرنی ہے وہ پیمنٹ جو ہے اگر ہم ہمارا ساری بل پیمنٹ نہیں کرے گا تو اس کا بل لی کر کے کار دیں گے آ کے وہاں پہ جو ہے اسے جیسی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کی جو ہے اتنے پیسے ان کے پاس ڈیوز ہیں اتنے ہر اپ روپے ڈیوز ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس سے کے الیکٹک جو ہے منافع میں چلنا ہے اور منافع دکھا کے باہر بھیجنا ہے پیسے تو وہ پیسے باہر بھیجنے کے بجائے اس کو پیمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کے الیکٹک کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو اس وقت انسفیشنسی ہے گیس پاور سپلائی کی لاسٹ یئر سمر میں ہمیں ایک هر ایک ہوتے تری ایمی مو چی ایو ڈی ڈیس جو ہے وہ مل رہی تھی اس وقت نائنٹی ایمی ایمی ڈی ڈی سی ای ڈیس مل رہی ہے تو تیہتر ایمی سی ایو ڈی ڈی ڈیس جو ہے وہ ہمیں کمی کا سامنا ہے تو اگر ایس ایس جی سی اپنے معایدوں کو پورا نہیں کر رہا فلفل نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں ہم نے تو اپنی تمام یوٹلیٹیز ہمپے کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ K.E. has made all current payments to SSGC during last five years. پاکستان میں پاکستان میں اگر کسی ادارے کو بہت زیادہ پیمپر کیا گیا اور حکومتی اس کو بیک اپ رہی تو وہ K.E.لیکٹرک ہے 600 سے 700 میگا وارٹ اس باسکٹ اور جنریشن سے K.E.لیکٹرک لیتی رہی ہے سسٹم سے اور جب اس سسٹم نے یہ کہا کہ نہیں یہ سسٹم سے نہیں آپ خود اپنی جنریشن کریں تو یہیں پیسٹرے آرڈر ہوا تھا اس سٹرے آرڈر کے پیچھے کیا کہانیاں تھی اب یہ میرا خیال ہے کہ ایزا اب مجھے بتائیں گوئن فورڈ گوئن فورڈ اس کا سلوشن کیا ہے ہزمتی کناتار سر ہزمتی کناتار سندھ اسمبلی نے بھی پاس کر دی یہاں پر عام چیتری ہے دس دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے میں اس کا یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ان کی اجارہ داری ختم کر دی جائے ان کی مناپلی ختم کر دی جائے اور یہ ہمارے کمپیٹیشن کمیشن جو ڈپارمنٹ ہے نا اس کو بھی بند کر دی کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے اوپر بات ہی نہیں کی کہ یہ کے الیکٹرک کی یہاں پہ مناپلی کیوں قائم ہے یہاں پہ جیسے پورے باگڑا میں تو سر سکار نے اگرمین کی ہے سر میں آپ کو سکار نے اگرمین کی ہے کنزیومرز ویل فیر کنزیومرز ویل فیر آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو دس سالوں سے ہو رہا ہے نیپرا نے اس بارے میں کونسی انٹرونشن کی کونسی ڈیریکشن سے شوکی کونسی سلوشن کی نیپرا کے پاس قوضائی جوڈیشل پاورس ہیں وہ آکامات صادر کر سکتی ہے اب دیکھیں نا آپ یہ تو بات ہے کہ دس سالوں کی بیماری آپ بڑھنے دیتے ہیں بڑھنے دیتے ہیں جب کینسر بن جائے اس وقت آج کرا چاہیے جو ہیں وہ بچارے پریشان ہیں کس وجہ سے کہ حکومتی ریگولیٹری فریمبر کام نہیں کر رہا ہے منسٹری آف وارٹرین پاور کا بھی رول ہے مگر نیپرا is an independent regulatory authority باجبار کی جو ادائیگی کا معاملہ ہے اسے جیسی کے لگتے کہ وہ ٹھول پکڑ گیا ہے سرکار اب یہاں پر انٹروین کرے گی اگر ریگولیٹر اپنا کردار ادا نہیں کر رہا جیسے کہ آپ نہیں کرتا ہر سال کرتا اس کو چاہیے تھا کہ ہر سال یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹمپریچر کتنا کراچی کا بڑھ گیا لوگ بل بل آ رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں فلیٹوں میں رہ رہے ہیں چھوٹے ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے ہاں تو وہ غاروں کی زندگی گزار رہے ہیں لائٹ نہیں ہوتی آٹڑ گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی جہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ بل پہ مٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ رسول تھا اس کا کہ کہ الیکٹک کا کہ وہاں لوڈ شیڈنگ کسی صورت میں نہیں ہوگی ان لوگوں کا کیا خصور ہے ان انڈرسلنس کا کیا خصور ہے دمانداری سے بل ادا کر رہے ہیں وہاں پہ بھی رہ رہے ہیں لانے لوڈ شیڈنگیں تو سر کیا وجہ ہے تیہتر ایم ایم سی ایف ڈی گیس جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے وہ سیاسی بنیادوں پر گیس دینے کو تیار ہے ایسی جیسی کا اونر اور سٹیل میل کا اونر ہے اس گورنمنٹ آف پاکستان ٹھیک ہے مجورٹی شیئرز وہ ہے یہ ہے پرایویٹ کمپنی مجورٹی شیئرز صرف ایک گورنمنٹ کے شیئر ہے اس کو ہمارا پرایویٹ سیکٹر کا زبایر موٹیوالا کرتا ہے نہیں رپیزنٹ کے ایلیکٹرک کے اوپر تو ایسی پرایویٹ کمپنی پرایویٹ کمپنی کے ساتھ میرے اپنے خیال میں میں بائے اور رولز آف بزنس ڈیل کرنا ہے کمرشلی they must pay money to the SSGC SSGC گورنمنٹ میں جو ہے وہ LPS اور انٹریس وغیرہ سواپ ہوتے ہیں جوسے کے طرف کیونکہ وہ ایک ہی کافر میں جاتے ہیں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان شورٹم یہ ہے کہ نیپرا on the emergent basis must make a technical audit of karachi electric supply company اب آپ نے 73 mm cfd برابر on and about جو ہے پانسو میگا وارٹ کے ہوتی ہے چار پانچ میگا وارٹ جو ہے ایک ایم ایم سی ایف بی سے بنتا ہے مگر ایکچول وہاں سے ایمپورٹ جو اس سسٹم سے ہو رہی ہے پلس ڈیول فائر کے اوپر کیوں نہیں جاتے ہیں پلس یہ سب چیزیں مگر میرے اپنے خیال میں ایک پولیٹیکل پریشر عوام کو استعمال کر کر کہ ایسی ڈال رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اپنے مفادات میں SSGC کا جھکاؤ آئے اور SSGC اور ان کے بیچ میں کوئی اگر فر ایگزامپل لے دے ہو ایسی ڈال رہی ہے پاکستان ہر چیز پولیٹیکل پلے تو ہوتی ہے جو مزدور جو پوٹس کر رہے ہیں ان کی پانچ ماہ کی تنخواہیں جو ہے وہ واجبل ادا ہیں تو حکومت جو ہے وہ کتنا پیسہ دے دے گی اور کب دے گی یہ بھی ہے کہ ہم نے تین مہینے کی سیلری پہلے جو ہے ہم نے بھیجوائی تھی تو ابھی آپ نے صرف پانچ ماہ کی تنخواہ کی سمری بھیج دی ہے ہاں ہم نے جو ہے تمام سمریز کا تقاضہ کیا ہے ہم نے دس ارب روپے کا تقاضہ کیا ہے جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے واجبات جلد جلد ادا کیے جائیں جن کے میڈیکل ڈیوز ہیں جو ڈیسیز ہیں جو دوسرے ہیں جن کے جو بھی ڈیوز ہیں وہ سب ادا کیا جائیں اس کے علاوہ ہم نے اپنی جو زمین جو نیشنل انڈسٹر پارک کو دیئے وہ بھی منسٹری آو انڈسٹریز کا ایک ادارہ پی آئی ڈی سی کی سبسٹری ہے وہاں سے بھی ہمیں امید ہے کہ ہمیں چند ارب روپے اور حاصل ہو جائیں گے اور ابھی تک حاصل کیے گئے پیسے ہم نے کوٹ کے احکامات کے تحت کوٹ میں جمع کرا کر آٹھ سو کوئی نو سو کے قریب پیٹیشنر تھے ان کو دے دیئے ہیں تو ہم اس سلسے میں میرا خیال ہے کہ غیر ذمہ دارانا تو سر مجھے بتائیں ساڑھے گیارہ اشار یا چھے ارب روپے کی سمری آپ نے بھیجی ہے کہ جس میں تنخواہیں بھی ہیں جو میڈیکل ڈیوز ہیں جو ڈیسیزد ہیں ان کے تمام واجبال ادا پیسے جو ہیں وہ حکومت ہم نے دونوں مدوں میں جو ہے وہ حکومت کو جو ہے سبارشاد بھیاری ہیں انجینئر احمی جبال صاحب 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 بہت شکریہ نیکس ٹائم میں آپ کو بلاؤں گا پسر پرارٹیزیشن کے حوالے سے بات کریں گے کوک احمی جبال صاحب صاحب بہت شکریہ شیڈنگ نہ یہاں پر بادل ہیں نہ یہاں پر درختوں کے حوالے سے کسی نے مہم چلائی نہ یہاں پر کاشکاری ہوئی اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کلائمٹ چینج کے حوالے سے کوئی بیتر طور پر پولیسی مرتب ہوئیں کہ اس گرمی کے اندر جو سارفین ہے جو عام شہری ہے کراچی کا اسے کسی حد تک وہ ہم آرٹیفیشل رین کے تھرو ہی سکون دے دیں لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ موسمیات والے کرتے ہیں کہ یہاں پر بادل نہیں تو بادل نہیں ہے تو آرٹیفیشل رین بھی نہیں ہو سکتی تو بڑا سیریس معاملہ ہے کہ ایک طرف ہمارا جو نظام میں وہ بجلی نہیں دے پا رہا اور دوسری طرف ہم کوئی گلوبلی یا مسنوعی طور پر بھی کوئی یہاں پر چیزیں نہیں کر سکتے تو بڑا مسئلہ ہے لٹس ہی آنے والے دنوں میں سوٹیال کہہ رہتی ہے لیکن جو بڑا ایشو ہے وہ یہاں پر گورننس کا ہے تو چاہے کوئی پراویٹ سیکٹر گورننس کرے چاہے حکومت کا گورننس کا بہرانوں بھکتتے جو ہیں وہ عوام ہی ہیں ہماری تو اسے یہ کچھ آدل چلانے کو جانت دیجئے اللہ حافظ